اسلام علیکم ناظرین کلینیکل ٹاک کی نئی اپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک اور نئے گیس کے ساتھ حاضر ہے آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عبدالسلام برانہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے ہم نے بات کرنی ہے سی او پی ڈی پہ یہ فیپروں کے بیماری ہوتی ہے جس میں فیپروں میں سوزش اور انفلمیشن مزارہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے یہ ہوتی کیوں ہے اور یہ جاننے کے لیے ہم نے ایک ڈاکٹر صاحبہ کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے جو کہ پلمانالوجسٹ ہے اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جائیں میں آپ کو کچھ ڈبلی اچو کی ریپورٹس اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس میں دوہزار چار کی ڈبلی اچو کی ریپورٹ ہے جس کے مطابق چونسٹھ ملین پیشنٹ دنیا میں ریپورٹ ہوئے دوہزار چار میں اور اس میں سے تین ملین لوگ ان کی ڈیتھ جو ہے نا اسی بیماری کی وجہ سے ہوئی اور دوہزار سولہ میں بھی تین ملین لوگوں کی اس وجہ سے ڈیتھ ہوئی اور سی او پی ڈی سے جو تین ملین لوگ مرے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان میں سے ایٹی فائیو ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ سموکر تھے ٹھیک ہے سموکنگ جو ہے وہ میجر کاز ہے سی او پی ڈی کی اور ڈبلی اچو کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ میں نے ایک لائن پڑی تو میں اے سچ ہی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ڈبلی اچو پریڈکس ڈیٹ سی او پی ڈی ویل بی تھرڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ان ٹو تھاؤزن تھرٹی جی ہاں تو جو تیسری بڑی وجہ اموات ہوگی دوہزار تیس میں وہ یہی بیماری ہوگی اور اس بیماری کا جو مین سبب ہے وہ کیا چیزیں ہیں یہ بیماری اس کی سائنس سیمٹمز کیا ہیں علامات کیا ہیں اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے تو اس کے لیے آج ہمارے ساتھ پینل پہ ڈاکٹر آمنہ کیسر جو کہ پلمانالوجی ڈپارٹمنٹ اپنے سرویسز سر انجام دے رہی ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالیج فیصلہ باد سے گریجویٹڈ ہیں اس کے علاوہ سیالکورٹ کے مختلف ہاسپیٹل میں آپ نے سرویسز دی آج کل علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہاسپیٹل سیالکورٹ میں پلمانالوجی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر آئے با سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں جی بہت شکریہ تو اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت ساری آپ سے انفرمیشن لینی ہے اور ناظرین بڑی بے سبری سے انذار کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا انفرمیٹیو ٹاپک ہونے جا رہا ہے اور میں مزید وقت ضائع کیے بغیر آپ سے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں تو ڈاکٹر آئے با یہ بتائیے گا کہ جو سی او پی ڈی ایکچول میں آپ آپ اگر کسی لے مین کو میرے لیسے بتانا چاہیں گے تو سیمپل ورڈز کے اندر کیسے بتائیں گی کہ یہ سی او پی ڈی کیا ہے جی بیسیکلی جب سی او پی ڈی کے ہم بات کریں گے تو سی او پی ڈی جو ایکچولی کرونک اپسٹرکٹیو لنگ دیس آرڈر کا جو ہے جو ابریویشن ہے جس کے اندر دو مزید جو فیپڑوں کی بیماریاں آ جاتی ہیں جس کو ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں اس کے اندر دو بیماریاں آ جاتی ہیں فیپڑوں کی اس کے اندر ایک آ جاتی ہے کرونک برونکائٹس اور دوسرا آ جاتا ہے ایم فیسیما یہ دونے بیماریاں جو سانس کی نالیوں اور فیپڑوں کی بیماریاں اس کے اندر ڈیفرنٹ پی ڈی سپوزنگ فیکٹرز ہیں جو بیماریاں کو آس کرنے کا باعث بنتے ہیں جی میں نیکس اسی کوششن کی طرف آ رہا تھا کہ کیا اس کی وجہات کیا ہیں اور کس وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں تو پلیز بتائیے گا جی ایکچولی اس میں ہوتا ہی ہے کہ ڈیفرنٹ پی ٹی سپوزنگ فیکٹرز ہیں جو اس جزیس کو کونس کرنے کا باعث بنتے ہیں تو جب ظاہر ہے پیشنٹ فر لانگ پیڑ اف ٹائم ان چیزوں سے ایکسپوز رہتا ہے تو وہ گریجولی کیا کرتے ہیں کہ ہماری سانس کی نالیوں اور پھر اپنوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے ہماری باڈی کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کی اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں سٹن انفیمیٹری رسپانسز ہوتے ہیں اور وہ گریجولی سانس کی نالیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب سانس کی نالیوں کی سوزش ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ پیشنٹ کو سانس لینے میں مسئلہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا سیمٹم جو ہے اس ڈیزیز کے ساتھ وہ پیشنٹ کا ڈیفیکلٹی ان بریدنگ یہ شورٹنس آب بریتھ کے ساتھ پیشنٹ رہا پریزینٹ کرتے ہیں اب فردہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ ابھی ارلی سٹیجز پہ ہیں یا پھر وہ پیشنٹ کر رہے آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے سویریٹی آو ڈیزیز پہ پیشنٹ کب پریزینٹ کر رہے آپ کو جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے اس ٹائم جو پیشنٹ کو پلینیکلی پورا ایسس کرنا ہوتا ہے اسے میں پتا چلتا ہے کہ پیشنٹ ابھی جو ہے سیو پیڈی کی کس کٹیگری میں یا کسٹیج میں فال کر رہے ٹھیک ہے اور اس میں بیسے کے لئے کہ تھوڑی سی پیثالوجی کے بات کریں تو جسے کہ آپ نے بات کیا کہ سانس کی نالیوں کی گریجلی سوزش سٹارٹ ہو جاتی ہے جسے سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں انفلمیٹی رسپانس پروسسس چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ایکچلی مارا ایمیون رسپانس جو ہے وہ کمپنسیٹری میکنیزم پروائیٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے رسپانس میں کیا ہوتا ہے کہ سانس کی نالیاں تنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو پیشنٹ کو ڈیفیکلٹی ان بریدنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پیشنٹ جو پروپلی برید ان اور اٹنے ہی کر پا رہا ہوتا مطلب سب سے پہلے پیشنٹ کو کیسے پتا چلے کہ میں جو خطرناک بیماری ہونے جاری اور میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو اس کی سائنس وارننگ سائنس جو ہے نا وہ کیا مطلب ہوتی ہے وارننگ سائنس تو موسٹلی بہت لیٹ جو ہے وہ پریزینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تھیک ہے ارلی سٹیجز پہ تو صرف شورٹنس آف برید اب شورٹنس آف برید جو ہے نا اس کے بھی بہت سی کیلٹریز ہوتی ہیں مطلب پیشنٹ اگر ارلی سٹیجز پہ تو پیشنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے یا پھر تھوڑا سا کام کرنے بھی جیسے نوملی پیشنٹ کہتا ہے کہ پہلے میں یہ کام کرتا تھا تو مجھے کبھی سانس نہیں جیسے سٹیجز بڑھتی جاتی ہے پہلے آپ کو ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں سخت کام کر رہے ہیں تب سانس چڑھتا ہے اس کے بعد پھر تھوڑا سا آپ کام کریں اس سے سانس چڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو بیٹھے 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 مطلب without any ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی ٹھیک ہے جب پیشنٹ دیکھتا ہے کہ میں اپنی ڈیلی روٹین ایکٹیویٹی پروپلی نہیں کر پا رہا مجھے تھوڑا سا سانس چڑھتا ہے میں کام کرتا ہوں سیڑھی کرتے ہیں اور ان کو انفلیم کرتے ہیں سوزش پیدا کرتے ہیں یا گماری پیدا کرتے ہیں اگر ہم causes کی بات کریں تو کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے ایک اس میں سب سے important cause جو کہ ہمارے environment society میں دیکھا جائے تو وہ smoking ہے ٹھیک ہے smoking is the main cause leading to COPD اور اس کے علاوہ بہت سے factors ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اندر اور آل دی ٹائم ہم ان کو انہیل کر رہے ہوتے ہیں بلکل اس ہی سائے ٹوکسک انہیل کر رہے ہوتے ہیں سانس کی نالیوں کو ڈیمیج کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں وہاں پہ انفلیمیٹری پروسس سٹارٹ کر دیتی ہیں سانس کی بیماری سٹارٹ ہو جاتی اور آن دیتی ہنڈ یہ کہ ایر پولیشن کے ساتھ جنیٹکس کا بھی تھوڑا سا رول ہوتا ہے اس کے اندر اور لیکن اس کا بہت مائنر رول ہے کچھ پیشنٹ یا پرسنل جن کے اندر انزائم ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر ایلفا ون انٹی ٹرپسین جو کہ ہماری ایر ویس کے نومل اور اپٹیمال فنکشن کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر یہ انزائم ڈیفیشنٹ ہوتا ہے تو ان کے جو ایر ویس ہیں وہ نومل فنکشن سے پر فورم نہیں کر پتے اور اس انزائم کی دیفیشنسی کی ویدن سے جو جو جیز کے چانس ہوتے ہیں تو تھرڈ پہ ہم رکھ سکتے ہیں جو جنیٹک سین مائنر اور پی کری اس کے اندر انزائم کی دیفیشنسی ہے ٹھیک ہے اور فورٹ پہ آ جاتا ہے ہمارا وہ بھی امپورٹنٹ کوز یہ کہ جیسے اکوپیشنل سی او پہ دی ہے ڈیفرنس کے میل پرسنز ہیں دیفرنٹ ورک پلیس کے پر کام کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ کیمیکلز کے ساتھ سپوئیر رہتے تو وہ بہت زیادہ ڈیمیج جیسے ہمارے سیال کوٹ کی اگر بات کریں تو کیمیکل کی فیکٹریز ہیں جی بہت زیادہ ہیں جی بہت سیم رول پلے جی 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 سیگریٹ سموکنگ کرتے ہیں اس کے اندر جو توکسک سپچنس ہیں سارے جی سی طرح سے مارے ایر ویس کو ڈیمیج کرتے ہیں اور لنگز کو ڈیمیج کرتے ہیں تو ڈاکس ایبا یہاں پر ایک بریک کا وقت ہے تو بریک کے بعد آپ سے بعد ہوتی ہے ناظرین چلتے ہیں بریک کی طرف آپ دیکھ ترے کلینیکل ٹاک ناظرین کلینیکل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید ہم سوالات کا سیسرہ ڈاکس شروع کرتے ہیں تو ڈاکس شاہ یہ بتائیے گا کہ اب ایک پیشنٹ میں یہ ساری جو آپ نے علامات بتائی ہیں یہ آگئی ہیں اب وہ آپ کے پاس آتا ہے ہسپیٹل میں یا آپ کے پاس کلینیک میں آتا ہے تو اس کے بعد آپ کس طرح اس کو ڈائیگموز کرتے ہیں جب پیشنٹ ہمارے پاس بھی زینٹ کرتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ سیمٹرمز کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے کی کلینیکل چانسز ہوتے ہیں کہ سی او پیٹی ڈیویلپ جو بھی ایریٹینٹس ہیں جس طرح سموکنگ ہے وہ ایک خاص عرصہ تک پیشنٹ استعمال کرتا ہے تب جو انا ڈیویلپ ہونا شروع ہوتے ہیں تو موسیقی اسی ایج کے اندر جانا وہ شروع ہوتے ہیں بلکل پیشنٹ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا ایکسپوریر کتنے لانگ پیڈ آف ٹائم سے ہے اس پرٹیکلر سٹیمولنٹ کے ساتھ تو اس کی وضع سے یہ کہ پھر جب پیشنٹ پیزنٹ کرے گا تو ظاہرہ سب سے پہلے سکر میں بات کی تھی کہ پیشنٹ کو سانس کا مسئلہ ہوگا سانس لینے میں دشواری ہوگی اور وہ ہی بات کہ ہم پیشنٹ کی جب سیوریٹی کو اسیس کرنا چاہیں گے تو ہم اسے پوچھیں گے کہ سانس کا مسئلہ آپ کو کب سے ہو رہا ہے کتی دیر سے اس مسئلہ سے بچاہ رہا ہے اور پھر یہ کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے سانس چڑھتا ہے کچھ کام کرنے پر سانس چڑھتا ہے سیڈیاں چڑھنے پر چڑھتا ہے یا کتنے قدم چلنے پر آپ کو سانس چڑھتا ہے اسے ہم پیشنٹ کی کچھ میوکس وغیرہ بھی وہ بھی زیادہ آنا شروع ہو جاتی کیونکہ جب پیشنٹ کو انفیکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے سانس کی نالیوں کا تو اس کے ساتھ بلگم بھی وڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو موسٹی جو سیو پیڈی کے پیشنٹس ہیں وہ کف ویڈ سپوٹم کے ساتھ ہی پیزنٹ کرتے ہیں ڈرائے کف کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں کیونکہ ڈرائے کف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بھی سیمولنٹ جو ہے وہ صرف اپر ایر ویس کو یا گلے تک کو متاثر کر رہا ہے لیکن جیسے ہی وہ لور ایٹس میں ٹریک میں چلا جاتا ہے پھر وہاں سے جو لنگ کی سکریشنز ہیں وہ بلگم کی صورت میں نکالنا شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح پیشنٹ جو کف اور سپوٹم بلگم کے ساتھ دون چیزوں کے ساتھ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور ڈرائے کف کے چانسز ہے کہ ایسا بھی جو کہ شارٹس بریتھ ہے اس کی ورسیس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تین چار مین سیمٹمز ہیں اس کے لئے پیشنٹ پریزنٹ کرے گا اب جب پیشنٹ کو کوئی آور ویلمنگ بیکٹریل وارئی انفیکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے لئے پیشنٹ کو فیور بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کی بھی سیمٹمز جنس کو آ سکتے ہیں لیکن فیور اسی کیس میں ہوگا جب پیشنٹ کو کوئی انفیکشن چل رہا ہوگا ادر وائز کف وز پوٹم ہے شارٹنس آف بریتھ ہے اور چس ٹائٹنس یہ تین چار مین سیمٹمز ہیں اس کے لئے پیشنٹ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے پیشنٹ اس کے لئے پیشنٹ ملدب جب یہ پرابلم ہوتی ہے لنگز اپنا صحیح کام نہیں کر رہے تو ظاہرہ اوکسیجنیشن تک پہنچ کے اپنا جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہے جو بھی سیل کے اندر کام ہوتے ہیں وہ بھی پراپر نہیں ہو رہی تھی تو وہ کیا پیشنٹ کی جو پین کی یا جسم میں کمزوری کی کمپلینٹ وہ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے جی بالکل ہوتی ہے کیونکہ جو ہے نا یہ ایرٹنٹس جو ہوتے ہیں جو کہ ایر ویس کو لنگز کو ہراب کر رہی ہوتے ہیں اس پر یہ تا ہے کہ ایمیون سسٹم کو بھی جو ہے نا وہاں ڈسٹرائے کر رہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ کا ایمیونیٹی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے پیشنٹ کے ایڈیشن سیمٹمز جو آتی ہیں اس پر پیشنٹ کو جو ہے وہ اپیٹائیٹس کی ڈکریز ہو جاتی ہے کھانے پینے دلنے کرتا جی بالکل جس کی وجہ سے انٹرنٹ پیشنٹ جب وہ ویک ہو ہونا شروع جاتا ہے اور ویکنس کے ساتھ بھی پیشنٹ کار رہا ہوتا ہے ایکچلی ہوتا ہی ہے کہ جب یہ جو ایریٹنٹس ہیں یہ لنگز کے ایلویلائی کو جا کے ڈسٹرائے کرتے ہیں ایلویلائی ہمارے لنگز کا وہ پارٹ ہے جہاں پہ اوکسجنشن ہوا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پرفیشن یعنی کہ بلڈ کے ساتھ اوکشن کی پرفیشن ہوتی ہے اور وہ اوکشن جو ہے بلڈ کے سارے بڈی کے آرگز میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہے امیلی وہ جگہ ہے جہاں سے گیس کا ایکسینج ہوتا ہے وہ وہاں سے خون کے اندر گیس جاتی ہے ٹھیک ہے اوکشن پرفیشن جو ہے وہ وہی سے آلویلائی کتھرو ہوتی ہے بلڈ میں اور وہ اوکشن جو ہے وہ پھر بلڈ کے دیفرنٹ پارس بڈی میں جاتی ہے اور سارے آرگز کو اپنے نومل فنکشن کیلئے آکشن ریکوائیڈ ہوتی ہے تو جب آکشن نہیں مل رہے گی تو پھر سارے آرگز نومل فنکشن کرنا جو ہے وہ سٹاپ کر دیتے ہیں گریجولی کیا ہوتی ہے ساری فنکشن بلڈی کے آرگز کی ڈکریس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور انہوں ٹرن کے ہوتا ہے کہ یہ فردر مزید جہاں دیفرنٹ ڈیزیز کوس کرنے کا باعث بنتی ہیں جس دل کی بیماریاں اور دماغ کی بیماریاں اس لیوہ ایمیون سسٹم کی بیماریاں یہ ساری جو کوس کرتی ہیں تو اس کے اندر جب ہوسپیٹل گیا تو ہمارے وارڈ وغیرہ ہوتے تھے تو اس میں وہ فونک مار کے بھی چیک کرتے تھے جو چیس وارڈ کے اندر تو کیا ہوتا ہے جب ہم پیشنٹ کو ڈیاغنوز کر لیتے ہیں تو ہم انکو پھر وارڈ میں رکھتے ہیں جن کو انجکٹیبل کی ضرورت ہوتی جو اور مائیڈکیشن سے ٹھیک نہیں ہو رکھتے ہیں یا پھر وہ ثرڈ یا فورث کٹیگری میں فال کر رکھتے ہیں انکو بھی ایڈمیٹ کرنا پڑتے ہیں اور ہم ایڈمیٹ کر کے پیشنٹ کو دیتے ہیں نیبلائز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ انکو سانس کی ممالی تنگ ہو چکیے اوپن ہو جائے اور پیشنٹ ایزی بریت کر سکے تو وہ ایک سپائرومیٹر ہے جس کے درہو ہم پیشنٹ کی دیکھتے ہیں لنگ کی ایک پیشنٹ کی تنگ کر رہے ہیں دوسرا ہی پیشنٹ کی ایکس سائز ہو رہی ہوتی تاکہ انکو انکو چل رہی ہے اس کو نومل کرنے کیلئے کیونکہ سی اوپی ڈی کے اندر پیشنٹ لنگ جو ایکس پیشنٹ ہائپر انفلیٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ سی اوٹ ان کے اندر تیر ہونا شروع جاتی ہے ایئر ٹریپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو برید آؤٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو لنگ لنگ کے اندر زیادہ ہو جائے جو سانس کی رفتار بھی تیز ہونا شروع ہو جاتی اس کو باہر نکالنے کے لیے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر شروع یہ جو پیشنٹ وارڈ کے اندر جاتے ہیں کیا ان میں سے سارے پیشنٹ ریکوور ہو کے واپس سے لے جاتے ہیں یا کچھ آپ کے آئی سی اوکے تک بھی پہنچتے ہیں جی آئی ہم ایڈمیٹ ہون پیشنٹ جو اس کرتیریا میں فال کر ہوتے ہیں زاہر دے رہے ہوتے ہیں انجکٹیبلز دے رہے ہوتے ہیں نبلائز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے آکسجن انھلیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے کچھ پیشنٹ کو اور جو پیشنٹ سیمپل آکسجن جو ہمارے وارڈ میں استعمال ہوتی ہے اس سے بھی مینٹین نہیں کر پا رہے ہوتے اپنی آکسجن سیچوریشن ان کی کانٹینیس لی ڈروپ کر رہی ہوتی ہے ان کو پھر ہمیں ازیسٹیڈ وینٹیلیشن کے طرف لے جانا پڑتا ہے مینکہ ماشین کے تھوپر ہمیں آکسجن پروائیڈ کرنی پڑتی ہے پیشنٹ کے اپنے لنگ اتنی افرٹ نہیں ہوتی کہ آکسجن آکسجن لے سکے جیسے آکسجن گین کر لیتا ٹھیک ہے ڈاکسجن ہمیں ایک بریک کی طرف جانا پڑے گا تو ناظرین یہاں پہ ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں دیکھ تہری ایک کلینیکل ٹاک اب ویلکم بیک ناظرین سوالات کا سلسلہ جائے رکھتے ہوئے ڈاکسجن پوچھتے ہیں جی ڈاکس ایبا آپ بتائیے گا کہ اس میں فردر انویسٹیگیشن میں آپ کیا کرتے ہیں جب پیشنٹ جو ہے ایڈمیٹ ہو جاتا ہے جی بالکل جب ہم ہسٹری ایگزامینیشن کر لیتے ہیں پیشنٹ کا پروپر تو ہم جس پیشنٹ کو ایڈمیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایڈمیٹ جو تکے پیشنٹ جو ہے وہ کس سٹیج میں فال کر رہے تو سب سے پہلے ایکس ایس کر رہے جو ہمیں مین فائننگز ایکس ایس پیشنٹ کی ملتی ہیں یہ دو تین چیزیں جو کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں سی او پی ڈی کو ڈی ایگنوز کرنے میں بھی تو یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں سی بھوت کام ہے بھولت سٹیج پہ جو ہیں ان کو دیکھ ہے کہ 5 to 7 years تک رہتے ہیں پر وہ سوریٹی آف کومپلیکیشن کے ساتھ ہی جو سروائیف کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو آل در ٹائم کی ضرورت پڑھتی رہتی 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 جو گھر بھی پیشنٹ سے آکسین کے اوپر ہی رہتے ہیں تو وہ نورمل ایکٹویٹیز بھلکل بھی پرفارم نہیں کر رہی ہوتے اور کومپلیکیشن کے ساتھ ہی آکسین آل در ٹائم ان کو ریکوائیڈ ہوتی ہے کیونکہ ان کے لنگ ریسپیٹی فیلیر کی طرح جا چکا ہوتا ہوتا ہے اس اس کو بھلکل تو سموکنگ جو ہے وہ ایک میجر کاؤز ہے اس بیماری کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو سموکنگ کو روکنے کے حوالے سے آپ پیشنٹ کو بتاتی ہیں کہ سموکنگ نہ کیا کر دیتے ہیں سموکنگ یا اس کے بعد جب ان کا دوبارہ وزیٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ نے نوٹ کیا آپ پیشنٹ رہا دیکھیں پچھلے کچھ منت سے ہم یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ جو تین ایج ہیں وہ بہت غلط چیزیں دیکھا جائے جیسے کالجز اور یونیورسٹی میں یہ چیزیں بہت کامن ہوگی ہیں جو سموکنگ کرتے ہیں جی سموکنگ سمجھتے ہیں بعد پینا ہماری کالجز میں جس کی ویسے جو تین ایج کے اندر بھی سو بی کمپلینٹ سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پیشنٹ سمجھتے ہیں میڈکیشن کے ساتھ سے زیادہ کاؤنسلنگ کرنے پر ہم زور دیتے ہیں کہ بھئی بیٹا یہ چھوڑ ہیں کہ اب اسی ایج کے اندر جانا یا تو سگرٹ شروع کر دیا وہ چھوڑ دیں بڑی مصیبتوں میں فسنے والے ہو آگے جا کے تو سموکنگ جو بندہ کر رہے اب اگر گھر میں جو گھر کا سربراہ ہے وہ سموکر ہے سگرٹ پیتا ہے تو باقی بچے تو پڑتا اور لانگ ترم ایفیکٹ اس کے کیا ہوتے پیس سموکنگ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک تو ہے ایک سموکر دوسرے ہیں پیس سموکر جو پرسن سموکر جتنے وہ اس کے ایفیکٹ سودھ لے رہے اس سے زیادہ اس کے سراؤننگ میں جتنے لوگ مجود ہیں ان پر ہونے اور کونسٹکشن کانس کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری سانس کی نالیاں ہیں ان کے ایک جلدی موجود ہوتی ہے نیکوٹین ہے آرسین ہے سارے جو ہماری جلدی کو شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سوزش نالیوں کی اور سانس کی نالیوں کی تنگی جس کی روز سے شورٹنس بریت سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ تو ہم صرف ایک سسٹم کی بات کر رہے نا سگرٹ کی ایفیکٹ ہوتا ہے وہ پوری باڈی کے ہر سسٹم پر ہوتا ہے تقریبا جی بلکل وہ اسی طرح ہے جب سگرٹ سموک کو دیسٹرائے کرتا ہے تو پروپر اوکسون پروفیجن نہیں ہوگی جو اوکسون پر ڈیپیننٹ ہے نورمال فنکشن کے لیے وہ نورمال فنکشن کرنا چھوڑ دیتے اور سب سے تا جو سانس کی نالیا کانسٹریک ہو جاتی ہیں پیشن سانس لیتا تو اسے سانس کے ذریعے جو انڈیکیشن ہے کہ سانس کی نالیا تنگ ہیں جو بڑی بیماریاں ہیں ہمارے سسٹمز کی مظر جس سی او پی ڈی کینسر ہے اب ہی آپ بتا رہی ہیں کہ اس سے ہرٹ فیلیر ہرٹ فیلیر اس کے علاوہ سٹروک یعنی فالیج بگارہ اس کے علاوہ مطلب یہاں تک انویسٹیگیشن کہتے ہیں کہ مسائل ہیں وہ الگ سٹوری ہے تو مطلب یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے اور ڈی بڑھ رہی ہے اور ڈی ایج میں آپ دیکھیں کہ جو بھی سگر سموکر ہیں وہ زیادہ لنگ کینسر کے ساتھ جانا وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کو کوئی اپیل کرنا چاہیں کہ ہم جتنا کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں میڈکیشن کے ساتھ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرتے ان کو سمجھاتے ہیں کہ کیا چیز آپ کو کرنی چاہیے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو دیکھتا ہے جتنی زیادہ کام چیز چلے گی اتنی زیادہ لوگوں میں اس کے ریلیٹی شہور آئے گا تو گورنمنٹ کو میں بھی اپیل کروں گا اپنے ایکسپیرینس سے انہوں نے جو دیکھا ہے اس پہ مزید قانون سازی ہونی چاہیے اور اس پہ کام کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ ہماری نسلیں اسے تباہ ہو رہی ہیں تو ڈاکٹر شیبہ آپ یہاں تشریف لائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ عدد کرتا ہوں ہماری روایت ہے کہ ہم اپنے جو گیسٹ ہیں ان سے ضرور فیڈبیک لیتے ہیں کہ آپ سندس فانڈیشن میں تشریف لائی آپ نے وزٹ کیا تو آپ کو کیسا لگا مجھے سندس فانڈیشن جو ہمارے بچے ٹریٹ ہو جاتے ہیں تو آپ بہت اچھا کام کرے کہ پیشن کے ہوتی ہے کہ ہم یہ ٹریٹ ملے گا پیرنٹ کے لئے بچے ہوں گے زندگی بہتر ہوگی بہت شکریہ آپ سے آخری سوال یہ کہ ہمارا پروگرام کلینیکل ٹاک جس کے فورم پہ بیٹھ کے آج بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے یہ بہت اچھا آپ کا ایک سیشن ہے کہ آپ بات کرتے ہیں جس لوگوں کو بہت انفرمیشن ملتی ہے اگر آپ ہمیں ٹائم دیں گی تو ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے اس میں آمن سموکنگ اور سی او پی ڈی کے بارے میں بات کی یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ڈاکٹ شاہب نے بڑی ڈیٹیل سے چیزیں بتائی تو امید ہے کہ اس سے آپ لوگ بھی اور میں بھی اور ہم سب سبق حاصل کریں گے تو نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو